بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں آذر ہوئے جو کہ ایک سیلور کریسٹ کمپنی کی پروڈکٹ ہے جی ہاں دوستو یہ ایک سیلور کریسٹ کمپنی کی فوڈ چوپر ہے اس کا آج ہم انبوکسنگ کر کے ریویو کر کے دیکھیں گے کہ کس طرح کی پروڈکٹ ہے اور اس کے اندر ہم اس کو کس طرح استعمال کریں گے آج ہم اس کا ریویو کریں گے اور امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دباہ دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو ہم اس کی فیچرز دیکھتے ہیں سائیڈ پر اس میں ہم کافی فروٹ ٹوگیرہ فوڈز جو ہے نا فوڈز اس کے لئے ہم چوپر کر سکتے ہیں تو اس کے لئے فوڈز کے لئے سپیشلیں بنائیں گے یہ ویسے اس کے لئے لوگ اکثر لوگ کیمہ بھی بناتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیمہ بھی اس میں بن جاتا ہے تو دوستو پہلے میں اسے انبوکس کر لیتا ہوں اس کا ہے تھرمہ پور اور اس کو میں ایسے ہی نکال دیتا ہوں یہ میں نے ایسے نکال لیا اسے باہر اور یہ فلیٹ ساف کرنے کے لئے میں نے دیا ہوا اور کچھ نہیں ہے اور جب ہم ہم سائیڈ پر کر دیتا ہوں تو دوستو ابھی ہم اس کو کھول لیتا ہوں دوستو یہ اس کے اوپر موٹر لگی ہوتی ہے جو کہ اس کو ہم ایسے فٹ کرنے کے بعد اس کو اوپر اس کے بٹن دیئے گئے ہیں اس کو ہم کرنے کے لئے میں نے کلپ بھی دیا ہوا اور یہ اس کا کیپ ہے جو کہ پلاسٹک کا ہوتا ہے اور یہ سیل لگی ہوئی اس کے سائیڈ اوپر اور دوستو یہ اس کے بلیڈ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلیڈوں کے اوپر پلاسٹک کا ہوتا ہے تاکہ ہاتھ پہ نہ لگے تو بہت اچھی بات ہے یہ انہوں نے دیا واکسر نہیں ہوتا چوپر کے اندر یہ انہوں نے پروٹکٹ کرنے کے لئے اس کو پلاسٹک کے اس کے اوپر کور لگائے ہوئے اس کو ہم سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں ایسے اور اس کو ہم باؤل کو ایسے نکال رہتے ہیں تو دوستو اس کا باؤل جو ہے وہ ہے گلاس کا ہے شیشے کا مطلب شیشے کا اس کا باؤل ہے اور اس کے نیچے انہوں نے روڑ لگائی ہوئی ہے تاکہ یہ جب چلتا ہے وائبریٹ ہوتا ہے وائبریٹ نہ ہو اب میں اس کو ایک جگہ پر رکھ دیا تو یہ ایسے ہلنی رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو لانے کو شکر نہیں ہل رہا تو دوستو ابھی جی پہلے ہم اس کے بلیڈ اتار لیتا ہوں سارے یہ رام رام سے بلیڈ بود اس کے جو ہے تیز بلیڈ ہے اس کے میں یہ ایک ایک کر کے بلیڈ اتار رہا ہوں تو دوستو میں نے اس کے یہ اوپر کور اتار لی ہے آپ اس کے بلیڈ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی کوالٹی کے بلیڈ لگائے گئے ہیں آپ اس کو دیکھتے ہیں کافی باریک بلیڈ ہیں تو ان کی جو بناوٹ ہے کافی اچھی کیوئی ہے یہ نیچے سکرو لگے ہیں سکرو کے ساتھ انہوں نے ٹائٹ کیے ہیں اور دوستو یہ اوپر اس کی پلی ہوتی ہے جو کہ موٹر کے ساتھ لگ کر موٹر اس کو موو کرے گی اور دوستو یہ اندر اس کے کلپ ہے اس کے اندر ہم نے اس کو بٹھانا ہے ایسے اور اس کے بعد ہم نے کور اس کو اٹھا رہنا کور یہ ایسے رکھیں گے جو سیڑ لگی ہوئی ہے اس کے یہ بالکل فکس ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ اس کی موٹر اٹھائیں گے موٹر اٹھانے کے بعد اس کو ایسے موو کریں گے یہ پیٹ گئی ہے بھی فکس ہو گئی اس کے اندر ٹھیک ہے تو دوستو ابھی میں اس چلا کر بھی آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ میں اس کی وائٹ لگا رہتا ہوں سوچ کے اندر ٹھیک ہے اب میں اس سے رن گند لگا ہوں ایسے پوش پوش کر کے رکھیں گے تو چلے گی چھوڑیں گے تو یہ بند ہو جائے گی یہ بند ہو جائے گی اور یہ سووے چل رہا ہے اور دوستو یہ اس کا جو ہے بلیڈوں کے اوپا جیسے کوئی بھی فروٹ ہوگا ہے بلیڈ کیونکہ ہاتھ لگا جائیں تو اس کے لیے انہوں نے سٹک دی جس کی ذریعہ آپ بلیڈوں کو صاف کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں اور کمیڈ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تب تک کے لیے اللہ حافظ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی